بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اشمعین محترم قواتین و حضرات اور پیارے بچے بچی اس دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ انسان ہے اس کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ انسان ہے اس کائنات میں سوائے انسان کے اگر انسان نہ ہو تو اللہ کے لئے کوئی ریفرنس نہیں ہے اللہ کو اللہ ہے اللہ کیا ہے اللہ کیسا ہے پوری کائنات ہو اور انسان نہ ہو تو اللہ کا تعرف نہیں ہو سکتا اس لئے ایک روایت میں سنت کے لحاظ سے تو کانزور ہے موضوع مطم کے لحاظ سے صحیح ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کنتو کنزا مخفیہ فا اردتو ان اعرف فخلقتو انسان میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میرا جی میں نے چاہا کہ میرا تعرف ہو تو میں نے انسان کو پیدا کیا پہاڑ ہوں جنگل ہوں دریا ہوں درخت ہوں جانور ہوں پرندے ہوں سمندر ہوں مچھلیاں ہوں شیر ہوں جیتے ہوں اللہ کی تو پہچان کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کا پتہ کیسے چلے گا تو اللہ نے انسان کو پیدا کی اور اس کو اپنا سب سے بڑا ریفرنس بنائے سب سے عظیم شہکار اللہ نے انسان کو بنائے جب اللہ نے کائنات کے بنانے کا ذکر کیا قرآن میں پوری کائنات تو اپنا تعرف اور طرح سے کروائے جب صرف ایک انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو اپنا تعرف ایک عظیم الشان طریقے سے کروائے اللہ اب کائنات کو کیسے بیان کے بعد کس طرح اپنا تعرف کرواتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تمہارا رب ہے اللہ کون ہے؟ الَّذِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنائے ثُم مستوى على العرش پھر عرش پر استعوا کیا يُخْشِ لَيْلَ النَّهَار دِن رات کو آگے پیچھے چلائے يَطْلُبُهُ حَثِيثَة دِن آگے دوڑتے رات پیچھے دوڑتے اَشَمْسُ وَالْخَمَرْ وَالنُّجُمْ سورة چاند ستارے مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ سب اللہ کے غلام ہیں الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ سب غور سے سنو خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اب یہاں تعرف کراتا ہے کہ بابرکت ہے پوری کائنات کا پالنے والا رب کا مطلب ایک پالنے والا ایک لارڈ پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا شہنشاہ اب اللہ صرف انسان کو بتائے گا کہ میں نے انسان کو بنایا پھر اپنا تعرف دیکھیں وہ کیسے کروائے گا وَلَكَدْ خَلَقَنَاِنِ انْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قَيْنِ ہم نے انسان کو مٹی سے نکال کر ایک جوہر میں بدلا ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دیا ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً پھر اس پانی کو ہم نے ایک جونگ کی شکل لی فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً اس جونگ کو لوتھڑے کی شکل لی فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو پرویا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَةً پھر ان ہڈیوں پر شکل چڑھائی اللہ احسن الخالقی تو اللہ کہتا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے اور سب سے حسین خالق رب العالمین اور احسن الخالقین ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے قائنات کی پیدائش پر کہا رب العالمین اور انسان میگا پروجیکٹ ہے باقی سب پروجیکٹ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ پروجیکٹ ہمیشہ رہنے والا ہے باقی سارے پروجیکٹ اللہ مٹا دیکھ فَتِلْكُ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةَمْ بِمَا دَلَمُودُ اللہ کہتا بھی جاؤ الدنیا پھر کے دیکھو تم سے پہلی قوموں کے پروجیکٹ کیسے برباد ہوئے پڑے انسان ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو ہمیشہ رہے موت اس کے لیے فنائے نہیں ہے شفٹنگ ہے ہم کہتا ہے انتقال فرما گئے انتقال فرما گئیں شفٹ ہو گئے یہاں سے وہاں چلے گئے تو اس کائنات کے اس عظیم پروجیکٹ کو بنانے کے بعد اللہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں سب سے حسین خالق ہوں مجھ سے زیادہ خوبصورت خالق ہوئی نہیں تو اللہ تعالی نے باقی چیزوں کو رہبری فرمانے کے لیے ان کے اندر پیدائے سے پہلے ہی علم ڈال دیا اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں چیونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا پرندوں کو ہوا میں اڑنا کوئی نہیں سکھاتا مشلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا سامپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھاتا شیر کو دھارنا کوئی نہیں سکھاتا اکاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا سیب کے درخت کو آپ دیکھو گے سیب ہی نکلے گا کبھی عام نہیں نکلے گا عام کے درخت پر کبھی کریلا نہیں نکلے گا ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا پہاڑ کا پتھر نرم نہیں ہوگا ریت سخت نہیں ہوگی ہوا بے رنگ رہے گی پھل پھول رنگدار رہیں گے کوئل کا نغمہ اپنا ہے بلبل کا نغمہ اپنا ہے چمبیلی کی مہک اپنی ہے گلاب کی خوشبو اپنی ہے یہ سب میرے رب کے بنائے ہوئے رنگ ہیں اور اس میں رنگ بھرنے والا بھی میرا اللہ ہے اور ان کو رہبری دینے والا بھی میرا اللہ ہے ہم گلاب کی پتھی میں کوئی خوشبو انجیکٹ نہیں کرتے اللہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے چھوٹی سی تتلی ہوتی ہے اس کے چھوٹے سے پر پر کیا خوبصورت پرنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ تھپا لگا کے بیجتا ہے کوئی باہر سے اس کو پرنٹ نہیں دیتا وہ اتنے سے انڈے سے نکلتی ہے اور کیا عالی شان پرنٹ لے کر وہ باہر آتی ہے انسان ایک میگا پروجیکٹ ہونے کے باوجود پیداشی طور پر جاہل ہوتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْبًا ہم نے تمہیں دنیا میں جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھی اب کتہ جانتا ہے زندگی کیسے گزارنے اور وہ جیسے بھی گزارتا ہے اس کو سارا اس میں فیڑ ہوتا ہے انسان نہیں جانتا کہ مجھے ایک اچھی زندگی کیسے گزارنے ایک اچھا انسان ایک اچھی عورت ایک اچھا مرد اچھا بیٹا بیٹی مجھے کیسے بننا ہی ہوئی ہے اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا آب کی آمد تو ہوئی پانچ سو اکتر عیسوی میں لیکن آپ کی آمد کا اعلان پیشے سے ہو رہا تھا پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا تھا ہر نبی کو کہا جا رہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے آخری نبی آئیں گے آدم علیہ السلام اور ہوا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں پڑھا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیگم کا مہر ادا کر تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو یہ مہر ہے اتنا پہلے سے اعلان شروع ہوئے کہ ایک ہستی آ رہی ہے شائعہ پشلی کتابوں کی روایت آپ کو نکل کر کے چند جملے نکل کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے حضرت شائعہ پہ وحی اتاری تو شائعہ علیہ السلام بولے یا سماء اسمعی و یا ارض انستی اے آسمان سن اے زمین کان لگا ان اللہ یرید ان یدبر امرن و یقضی شعنا ہوا منفذہو اللہ ایک عظیم الشان ایک عظیم الشان منصوبہ ظاہر کرنے والا ہے اللہ سہراؤں کو باغ بنانے والا ہے اور چرواہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے و یرید ان یبعث امی من الامیین اور ایک نہ لکھنے پڑنے والی قوم میں اپنا نبی بھیجنا چاہتا ہے وہ نبی کیسا ہوگا ہمارے نبی کی صفات کو ہم گن نہیں سکتے ساری دنیا کے اللہ میں کٹھے ہو جائیں ایک ذرہ بھی اس میں سے نہیں کم کر سکتے اتنی لا محدود ہیں اس میں سے اللہ نے ایک صفت کو اجالہ کر کے بتایا کہ ایک نبی آئے گا آج سے ہزاروں سال پہلے کا اعلان سنا رہا ہوں ایک نبی آئے گا وہ کیسا نبی ہوگا لا يقول الخنا وہ آخری ہوگا وہ سب سے بڑا رسول ہوگا وہ قرآن والا ہوگا کتنے تعارف ہیں کتنے ریفرنسز ہیں لیکن میرے اللہ نے کہا وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کی زبان سے کبھی ایسا بول نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچا ہے میرا سارا ملک زہریلا ہو چکا ہے اور زبانوں میں اتنا زہر ہے لکھنے والے کے قلم میں زہر ہے بولنے والے کی زبان میں زہر ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں زہر بھرا ہوا ہے اور میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے میرے نبی کی صفت کو ہائلائٹ کیا کہ ایسا نبی بھیجوں گا جو کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں ہوگا یہ میرے نبی کی صیرت جیسے ہمارے عزیز جہانزیب نے اشارہ کیا کہ والدین پریشان ہیں بچوں کا کہ یہ ہماری خوبصورت مثل ہمارے بعد ہماری نشانی اور آج کا خوفناک ماحول ہم اس دھارے کا رخ بدل نہیں سکتے لیکن ہم اس کے آگے دیوار کھڑی کر سکتے وہ ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی اور میرے نبی کا تعارف چونکہ ہر بچہ اپنے اندر اللہ اس کے رسول کا تعلق لے کے پیدا ہوت بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے مردوں عورتوں جنات کو ڈیزائن کیا ہے اپنی بندگی کے لیے چونکہ تو ڈیزائن میں یہ چیز ہے بہت پہلے کی بات ہے میری کمر میں درد ہوا دو مہنے کا ریسٹ بتایا ڈاکٹر چھٹیاں تھی جون جولائی تو سیرے بچے گاؤں میں آئے ہوئے تھے میرے بچے بھائی کے بچے بہنوں کے بچے پورا ایک میلہ لگویا ہے تو اب میں مصروف آدمی فارغ رہنا مصروف آدمی کے لیے سب سے بڑی سزا ہے میں نے کہا میں وقت کیسے گزروں تو میں نے سورے بچے اکٹھے کر لی اور ان کو میں نے کہا ہو بھئی آپ کو اپنے نبی کی کہانی سنا تھا تو میں نے انہیں روزانہ اپنے نبی کی کہانی سنانا شروع کیا تو بچوں کی اکسائٹمنٹ اتنی پڑھ گئی کہ دس بجے کا ٹائم ہوتا تھا ساڑھے نو بجے بچے جمع ہو رہے ہوتا تھا جلدی آئے واوہ جلدی آئے اور میں ایک گھنڈے کے بعد سٹاپ لیتا بس باقی کل کہتا نہیں نہیں اور ابھی اور ابھی اور اور سنائے آخری دن میں نے مضمون بیان کے آخری دن آپ کی وفات اب تھوڑے دیر کے بعد اس کو بیان کرو وفات تو اس کو سن کر میرا بھتیجہ اس وقت کو ہوگا پانچ سال وہ اپنی ماں کے گلے رکھ کے اتنا رویا کہ سب کرولہ دیا کہ کہنے لگا ہمارے نبی فوت کیوں ہو حالانکہ اس کو بھی پتہ بھی نبی کیا ہوتا ہے اس کو بھی نبی کی پوری ڈیفنیشن بھی معلوم نہیں لیکن وہ چپ ہے جو اندر اللہ نے ڈالی وہ ایکٹیویٹ ہو رہی تھی وہاں میسج جا رہا تھا تو ایکٹیویٹ ہو گئی اس نے ہچکیاں لے کے رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئی اور میں عمر پر گیا تو میرا بچہ سب سے چھوٹا چار سال کا اپنی ماں کے ساتھ سلام پڑھنے گیا تو وہاں زد کر کے کھڑا ہو گئے میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے مامو مجھے اپنا نبی دیکھاؤ چار سال کے بچے کو بچارے کو تو پتہ ہی کھو نہیں اگر نہیں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے مجھے اپنا نبی دیکھاؤ تو اللہ تعالی نے انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجے سائنسدان نہیں بھیجے فیزکس کیمسٹری جاننے والے نہیں بھیجے انبیاء بھیجے اور ہماری لوٹری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا نبی ہونا ہمارے مقدر میں آیا اور اللہ تعالی ان کو پہلے اعلان کر رہا ہے ایک نبی بھیجوں گا کوئی اور صفت بھی تو کہہ سکتے تھے وہ آخری ہوگا ایسا حسین ہوگا ایسا فصیح و بلی ہوگا کہا نہیں وہ ایسا ہوگا کہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ میرے نبی اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں ان کی زبان کا بول سیدھا کر دیں یا آپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں یا معاشرے کی آنکھوں کی تھنڈک ان کی اللہ ان کو زندگیاں دیں ان کی شادیاں ہوں جو اپنی اگلی فیملی کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں کہ سب سے زیادہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور پیشے بھی ٹوٹے اور آئندہ بھی ٹوٹیں گے اس کے پیشے کوئی بڑے جھگڑے نہیں صرف گندی زبان ہے صرف یہ خوف نال زبان ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اعلان پہلے کر آئے ایک صفت اور آگے اگلی بتاتا ہوں ایک زبان معاشرے کو برباد کرتی ہے ایک تکبر لے ڈوپتا ہے میری ناکونچی ہے یہ تکبر لے ڈوپتا ہے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے تو اگلی صفت اپنے نبی کی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ وہ نبی ایسی توازو آجزی والے ہوں گے کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی خوشک لکڑی پر چڑیا بھی ایسے چلیں نا پنجوں کے ساتھ تو کٹ 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 کی آواز آتی ہے اور میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو اتنی آجزی سے چلے گا کہ پاؤں کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی یہ دو صفت ہیں ایک ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے اور ایک زبان کا بول ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بن سکتا ہے یہ نسل بچ جائے یہ نسل محمدی ہے یہ محمدی بن جائے ہمارا یہ کاروبار ہے کہ ہمیں اس نسل کو محمدی بنانا چاہتے ہیں انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں اس معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سوائے سیرت کے اور کوئی نسخہ نہیں کوئی ٹونک نہیں چونکہ انسانیت کی میراج ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی میراج ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو مکمل دین دے کر بھیجا آپ نے تئیس برس کی محنت فرمائی تیرا برس مکہ میں پھر جب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے حجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے دس برس وہاں کیا ہم فرمایا ایک آپ کو حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکھون خاص طور پر نماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹوشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو زلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملی اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا عزت تھے انہوں نے دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن عصود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھوئے تھے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا گیا اشارت جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر اور آپ ان کے لیے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر کرو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دسو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے ڈان ٹپٹ کی وجہ تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لیے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہارٹ ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے دیس پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے کہتے شینشاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالی نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یو ماں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکالتو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جاؤ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فہاشی اوریانی بد اخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا دو اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلام دیرے السلام محبوب محبوب